ہلو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پہور پائنٹ کے اندر آپ ٹیبل کے بناتے ہیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو اسے ورک کر کے بتا تا ہوں یہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ یہاں پر میں کلک کر رہا ہوں اس طریقے سے یہ ورک کرتے رہے گا اب جب چاہے تب اسے بند کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں اور آپ جب چاہے تب اسے آن کر سکتے ہیں اور پاور پائنٹ کے اندر یہ اینیمیشن کی مدد سے اس طریقے سے ٹیبل پانٹ بنا سکتے ہیں بہت کم سمجھ کے اندر میں آپ کے وہ اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ ٹیبل پانٹ کیسے انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں پوری انفارمیشن ویڈیو میں ملنے والے چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ابھی پاور پائنٹ میں اوپن ہوں ابھی کنٹرول پلس یعنی سے میں ایک نیو پیج لے لیتا ہوں اس طریقے سے آپ کے سامنے ڈیش بول نظر آئیں گا ایسے میں اسے کٹ کر لیتا ہوں کوئی دکت کی بات نہیں اس طریقے سے یہ وائٹ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے انسٹ پر کلک کرنا ہے انسٹ پر کلک کرنے کے بعد شیپ پر کلک کرنا ہے سیپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو جیسے میں بتا رہا ہوں ویسی ہی کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ہی جو نیو شیف نظر آ رہا ہے اس شیف کو یہاں پر لینا ہے اور یہاں پر ڈراؤپ کرنا ہے اس طریقے سے اب اس طریقے سے اس شیف کو یہاں پر ڈراؤپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اب اپنی حساب سے سائز سٹ کر لیں اور اسے سلیکٹ ہی رہنے دینا ہے پھر فارمیٹ پر آپ کو پلک کرنا ہے شیف فیل کے اندر آنا ہے اور اس کا کلر جو ہے نا یہاں پر نا فیل کرنا ہے شیف فیل کے اندر آنے کے بعد نا فیل کرنا ہے اور یہاں پر جیسے فارمیٹ میں سلیکٹ ہے تو شیف آوٹ لین پر کلک کرتے ہیں اور اس کا بلیک لر کر دیتے ہیں اور اس کا جو سائز ہے یہاں پر ویٹ ہاں پر تھوڑا سا سائز ہم چک کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ جو چاہے ہو تین پیٹی رکھ دیتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں بات میں اسے کم جادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں اس طریقے سے ایک شیف لین دینا ہے آپ کو اور یہاں پر اس پیچ کے اوپر ڈراؤپ کر دینا ہے یہ پہلا کام ہے آپ یہاں پر چھوٹے چھوٹے جیسے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں یا تو بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پھر یہاں پر انسٹ پر کلک کرتے ہیں ایک شیف پر شیف کے اوپر کلک کرتے ہیں گول سائز کے اندر ہم کو ایک شیف یہاں پر ڈراؤپ کرنا ہے تو میں یہاں پر شیف پر پریس کرتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے شیف ڈراؤپ ہوئی اس طریقے سے یہاں پر میں ایک ریٹ شیف یہاں پر انسٹ کر رہا ہوں آپ پر جب سیپ انسٹ کریں گے فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر جو ڈیٹیل جو ہے نا نو فیل کرنا ہے اور یہاں پر آؤٹ لائن میں آپ کو یہاں پر بلاک کلر ہی بلاک کلر ہی چوائس سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور اس شیف کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد پہلے ہی بتا دوں یہاں پر آپ کہاں پر بھی کلک کریں جب تک آپ اس لائن پر کلک نہیں کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے بہت بار پرابلم ہوا ہے اس لئے میں بتا لے رہا ہوں یہ جو بلاک کلر کی لائننگ نظر آ رہی ہے جب تک آپ اس لائننگ پر کلک نہیں کریں گے یہ سیلیکٹ نہیں ہوگا اس طریقے سے اب میں اس پر کلک کر رہا ہوں اور یہاں پر اسے دعاپ کروں گا جو میں نے شیف بنایا ہے اس کے اندر اسے انسٹ کروں گا اور یہاں پر میں اسے فارمیٹ پر کلک کرتا ہے اور اس کا سائز میں آٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کر سکتے یہاں پر آپ یہاں سے بھی کر سکتے یا مکی بورڈ کی ساہیتہ سے بھی کر سکتے کوئی دکت کی بات نہیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر اسے انسٹ کر دیا اور یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ سائز تھوڑا سا صحیح نہیں ہو رہا ہے کم اور زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا سلوشن بھی اتنا زیادہ دل پر نہ لے چیئے ہمارا جو جو ٹیبل بناتے ہے تو یہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آئیں گا اس کے جو سائز رہنا راؤنڈ والے سب ایک سائز کے رہنا چاہیے ایک شیپ میں رہنا چاہیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو اس کا last میں ہم اسے all select کر پوری طریقے سیلیٹ کر اور یہاں سے 8 کو ہٹا دیتے اور 7 کر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر 7 کر دینا ہے 7 ہونے کے بعد اسے کی بورڈ کی ساحیتہ سے بھی آپ ارجیش کر سکتے کوئی دکت کی بات نہیں پھر left click کرنے کے بعد ctrl plus d duplicate ہو جاتا ہے پھر اس جو duplicate ہو جاتا ہے اس کے اوپر format پر آپ click کریں گے یہاں پر 7 جو ہے وہاں پر 6 کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کو 7 6 5 کرتے ہوئے 2 number تک آپ پہنچ نا ہے کوئی دکھت کی بات نہیں بہت کم سمیہ کے اندر ہم پہنچ جائیں اس طریقے سے یہاں پر میں اس 6 number پر کیا اس control plus d سے duplicate format پر click کرتے اور یہاں پر میں 5 number feel کر دیتا ہوں بہت کم سمیہ کے اندر ہوا تھوڑا سا یہاں پر یہاں پہ تھوڑا زیادہ سمیہ چلی جائیں اور یہاں پر control plus d سے duplicate لے لے جا سمیہ چلی جائے رہے اور یہاں پر شیپ آئیڈ کرتے رہے پھر یہ سمیہ چلی جائے رہا ایسا کچھ نہیں بھائی آپ کی ساتھ بھی ایسا ہوگا تو اس لیے میں cross لے جا رہا ہوں اس cross جو ہو رہا ہے نا تو اس سیلیٹ کر لیں گے یہاں پر three number پر last میں ہم لیں گے control plus dc یہاں پر two number ہوگا سب کس صحیح ہے two number کا size نا format پر کلک کرتے اور اس کا جو color نا black ہم select کر لیتے ہیں اور یہ جو ہم کو تھوڑا الگ نظر آ رہا ہے تو اسے ہم اب بھی ٹھیک کر دیتے ہیں کیونکہ میں بتا آب دیکھتے رہے کہ ماؤس کا پر اچھل کرتا ہوں اور میں میرے کر رہا ہوں اس طریقے پر اچھل کرنے کے بعد اچھل کرو ح심 خیابٹ کو ٹھل کرنے کے بعد اچھل میں مہرب کرنے کے بعد تو اس طریقے سے میں کرنے کے بعد اچھل کرنے کے بعد آپ ہمے صلاح سے دے گئن روح کرنے کے بعد یہ بلے یہ ٹیبل فین کا بلیڈ بنے گا یہاں اس طریقے سے سیلیکٹ ہوگا فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں شیب کی اوپر جاتے ہیں اس کا کلر ریڈ کر دیتے ہیں اور فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں اور اس کو نو آٹلین پر کلک کر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر اس کا بلیڈ بنانا ہے آپ چاہے کہ اس کا شرح بھ crash بھی تھوڑا بڑھا سکتے ہیں کوئی ضرگ کی بات نیا بھی بڑھا سکتے ہیں یا اسے Salute کلک کرنے کے بعد بھی بڑھا سکتے ہیں میں آپ کو بتایا ہوں ایک ہی blade آپ کو یہاں پر بنانا ہے اور اس کے بعد Ctrl plus C سے canAT雜ا بھی тор centeredAncash سے N speck8 foi ہم کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ہم ایک الدرہ یہاں پر کلک کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک الدرہ اس نے تکور کرنا اور اسے بھی تھوڑا سا اوپری لگا دیتے ہیں کیونکہ جیسے میں ہاں پر سٹ کر رہا ہوں بھائی سے بھی آپ کو سٹ کرنا ہوں اسے آپ تھوڑا سا اپنے حساب سے بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں تھوڑا دیکھنٹ ہے آپ پر بلیڈ بنانا ہی تھوڑا سا کو کنفیز والا لگیں گا ہم کچھ نہیں سب کچھ آسان ہے اگر آپ مت کرے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور یہ اتنا کام بھی ہارڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یہاں پر میں اسے ارجسٹ کر دیتا ہوں اور کی بورڈ کی بھی ساہیتہ ساہیت سے ارجسٹ کر سکتے ہیں ماوس کی بھی ساہیتہ ساہیت سے ارجسٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں میں یہاں پر بلیڈ بانا یہ آجڑ ہوں کی باد یہاں پر آپ کو ماؤس سے اس طریقے سے ڈرourt کرنا ہے دروپ کا ماؤس کے لئے جس طریقے سے یہاں پر دکھ رہا ہے پر میرہ اینیشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پاس Ons کارک کرتے ہیں اس طریقے سے پوار کرکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہاں پر سٹ کر سکتے آپ یہاں پر سائز اس کا بڑھانا چاہتے تو بڑھا سکتے کوئی دیکھوں کی بات نہیں اس طریقے سے آپ یہاں پر میں نے اسے سائٹ کو لے دیا اور یہاں پر آپ جو فرنگ سائز ٹیبل فین کا بنا دیئے اس کے اوپر آپ نے یہاں پر فین کی بلینڈ لگا دیئیں یہ بلینڈ اندر سائز سے ہونا چاہیے اور یہ اوپر سائز سے نظر آیا ایسا کنفیوزن ہے بلینڈ پہلے آپ وہاں پر سٹ کر دیں اس کے بعد یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے با سینٹ کو بیک کا اوپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلینڈ فرنگ سائز کے جو جہاں پر اندر سائز میں رہتے وہاں پر یہ بلینڈ آئیٹو میٹکلی پہن جاتے ہوگا ہے بلینڈ کا اسٹریکچر جو فرنگ سائز کا جو ٹیبل فین کا یہاں پر بن گیا ہے اور اس کا اور ڈیٹیل جو رہتی ہے یہاں پر میں بتا دیتا ہوں اس لیے انسٹ پر کلک کرتے ہم شیپ پر کلک کرتے ہیں اور اس کا جو ہینڈل لیتا ہے یہاں پر ایک میں اس کے ہینڈل سائز میں یہاں پر ڈروپ کر دیتا ہوں یہاں پر ایسا بھی کنفیزن آئیں گا آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں اسے آپ اپنی حساب سے آج کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں فارمیٹ پر کلک کرتا ہوں ریٹ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر نو آؤٹ لائم پر میں کلک کر دیتا ہوں اس طرح تھوڑا اس سے ہزار لے لیتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں اس کا پرابلم نو اسٹ پر کلک کرتے ہیں نو ایک شیپ لیتے ہیں جو آن آف کے بٹن کی لئے اس میں آتے ہیں وہ یہاں پر بٹن آپ کو لینا ہے خونسا لینا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ایک شیپ نظر آ رہا ہے یہ شیپ آپ کو رونڈی ہیں یہاں پر شیپ لینا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ایک سے ڈروپ کر دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ ڈراؤک کر دیں گے اور اس کا کلر بھی یہاں سے آپ چینج کر دیں ریٹ کلر لے دیں اور آؤٹ لائن نو کر دیں پھر اس کے بعد اسے فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں پھر یہاں پر شیف ایفیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور بیول پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر جو سیلیکٹ ہے پول اسٹینڈ اس پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہو گیا کام یہاں پر پھر جو ہم نے ڈراؤک کیا ہے یہاں پر اسٹینڈ والا تو اسے رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر فارمیٹ شیف کا آپشن آپ کو شوہر آگا فارمیٹ شیف پر کلک کرتے ہیں فارمیٹ شیف کے اوپر کلک کرنے کے بعد 3D پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو شیف چاہیے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں باٹ ابھی جو ہم کو یہ چاہیے یہ والا شیفیاں پر انسٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہ شیفیاں پر انسٹ کرنا ہوں اور اسے آپ کی بوڑ کی ساہیتہ سے یا پھر ماؤس کی ساہیتہ سے آرجسٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے آپ پر آرجسٹ کر لیے ہیں اور آرجسٹ ہونے کے بعد انسٹ پر خواہ جون کر لیتا ہوں ایسا نہ ہوں کہ بھائی آپ بتا رہے ہو کیا اور بول رہے ہو کیا ایسا کنفیزن نہ ہو یہاں پر ہمیں آن اور آف کا بٹن یہاں پر سٹ کرنا ہے انسٹ پر کلک کرتے ہیں نیو شیف پر آ جاتے ہیں اور ہمیں آن آف کیلئے دو بٹن چاہیے اس طریقے سے ہم یہاں پر ایک باکس ڈروپ کر دیتے ہیں اور ڈروپ ہونے کے بعد پر کلک کرتے ہیں ٹیکس باکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم فیل کر دیتے ہیں آن اور اس کا جو کلر ہے یہاں سے ہم چینج کر دیتے ہیں کلر ہم کو چاہیے گرین کلر میں آن کے لیے اور اس کا آوٹ لائن بھی ہوں تھوڑا کے لے لیتے ہیں وہ آوٹ لائن کر دیا تو بہتر ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور ایسے ڈوپلیکٹ چاہیے آپ کو یہاں پر کنٹرل پلس اسے کریں اور کنٹرل پلس اسے کوپی پیسٹ کر دی اور اس کے بعد یہاں پر اسے اس طریقے سے یہاں پر ڈروپ کر دیا یہاں پر آن ہی اسے آف بڈن پریس کر دیتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سا کم نظر آ رہا تو یہاں پر بڑھا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں آپ یہاں پر پریس کرتے آپ بس اور اس کا کلر ہمیں یہ گرین کلر نہیں چاہیے یہاں پر ہمیں چینج کرنا پہ لے گا ہم پر ایک کلر ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اور اس کلر کو ہم آوٹ لائن بھی دے دیتے ہیں بلیک کلر میں اور اس طریقے سے ہم اسے بھی تھوڑا آوٹ لائن دے دیتے ہیں کیونکہ ایک کو آوٹ لائن ہے اور ایک کو نہیں ٹھیک نہیں نا بھائی تو دو کوئی آوٹ لائن دے دیتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سمیں اگر کم کرتے ہیں کم کر کے بتا دیتے ہیں اس طریقے سے ہمارا سٹینڈ کیبل فین کا نظر آئے گا اب یہاں پر اسے جن کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں صرف ماؤس کے لیفٹ آئیرو کی مدد سے اس طریقے سے آپ کو اسے سیلیٹ کرنا ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد کنٹرول پلس جی پریس کرنا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر اسے سٹ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ یہاں پر سٹ کر دیں گے تو یہاں پر کنفیزن یہ کی رائٹ کلک کریں گے پینٹو بیک کریں گے یہ بیک سیٹ میں چلے جائیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا فین یہاں پر بن کے ایک دم ریڈی ہے تو اب اسے ورک کر کے بتا دیتے کہ کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کنٹرول پلس اسے پوری طریقے سے ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں کنٹرول پلس اسے سیلیٹ کر لیا اور اسے سینٹر کر لیتے ہیں ہم ابھی یہ ٹیبل کھان کو ہم سینٹر میں لے لیتے اس طریقے سے تھوڑا اچھے طریقے سے ہم اسے ورک می لیں گے ساکہ تھوڑا اچھا لظر آیا ہے تو یہ کنٹرول پلس اسے سلیٹ کرنی ہے اور اسے سینٹر کرنی ہے اور یہاں پر اس کا تھوپ بیگراؤنڈ چینج کر لے دیا پورمنٹ بیگراؤنڈ پر ہم جیسے کلی کریں گے فیلڈ کے اوپر آپ کو یہاں پر بہت سارے آپشن نظر آئیں گے جو چاہے وہ یہاں پر پسند کر سکتے ہو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب یہاں پر بھی اسے یوز میں لے سکتے ہو اور آپ جو چاہے وہ کلر یوز میں لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور کلر چینج کرنا ہے تو کلر چینج بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ ورک میں آتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر ورک کر کے بتاؤں گا اس طریقے چلو لے لیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب یہاں پر اسے ارجش کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ لانگ ہو جاتا ہے ویڈیو پوری ڈیٹیل میں اور پورمنٹ بیگراؤنڈ پر جا کر اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں پھر بات نہیں ہے ابھی ہاں پر اسے ورک میں لینا ہے تو آپ کو اس طریقے سے انیمیشن پر کلک کریں گے انیمیشن پلین پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ جو ہم نے جو سٹ کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ کلک کریں گے ٹیمین پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو بیٹھ پر کلک کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر اور یہ سب تک ویسے رہنے دینا ہے اور یہ سیکنڈ میڈیم اور یہاں پر لاشٹ والے پر کلک کرنا ہے اور سمپلی اوکے کرنا ہے اس طریقے سے ورک کرے گا اور یہ ورک کرے گا اور آپ کو ایٹومیٹکلی اور تھوڑا سا فوش چاہیے تو یہاں سے آپ اسے ٹائمین پر کلک کر سکتے ہیں اور تھوڑا یہاں پر چک کیجئے اور اسے یہی لینے دے اور فوش پر کلک کر دیجئے پائی سیکنڈ بھیری فوش اوکے کرتے ہیں اس طریقے سے اور اسے تھوڑا میں سائز بڑھا کر کے بتا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ یہاں پر ٹیبل فین انسٹ کر سکتے ہیں اور پاور فین کے اندر ٹیبل فین بنا سکتے ہیں بڑے کم سمیتے ہیں اس طریقے سے آپ یہاں پر ورک میں لے سکتے ہیں آپ کو اور بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ جو چاہے وہ ٹیکن سائز آپ اپنی اچھا نسار یہاں پر سٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے سٹ ہوگا یہاں پر آپ کو نظر آرے سلائیڈ شو سلائیڈ شو جیسا میرا مکرسل کہاں پر ہے آپ ماؤس دیکھیں لیجی سلائیڈ شو پر آپ جیسے کلک کریں گے اس طریقے سے یہ ورک کرے گا اور اس کا بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے تو چینج کر دیوں میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ بیگراؤنڈ چینج کرنے کے بارے میں آپ جو چاہے ہوئے یہاں پر بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہو تو دکت کی بات نہیں اور سلائیڈ شو کر دیتے ہیں لاشٹ بار ویڈیو اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں نیکس ویڈیو بھی آئیسی ہی ملے آپ کو انیمیشن کے بارے میں پاور پوائنٹ کے بارے میں اس لیے اس یوٹیوب کیانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آئیسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ ہو لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ